موسیقی 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 انگل ڈسکس کیا ہے آپ ڈاوڈ ڈسکس کے اس پہ آمیر صاحب کی کیا رہا ہے اور ناٹ پتابن علیس ہمیں ملزا اسٹیاخ بیگ صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان مستندیگ نواز کے راہ دمائے پولٹیکلی بہت ایکٹم ہے آج کل چونکہ میں نے الیکشن ایئر کا ذکر کیا تو ان سے پوچھیں گے ہم کہ یہ الیکشن ایئر کو کس طریقے سے سندھ کے اندر پی ایم ایلین کے لیے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے جو چیلنجے اس سے پہلے پہ بینگا بزنس پرسن ان کی رائے لیں گے اور ان کی رائے لیں گے اور اس کو کیسے سارے سوال میں ان کے سامنے رکھوں گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے سکتے ہیں تینوں میں امان انتائر ایلیمنٹ شفتیات نے سب سے پہلے کیا میں آپ سے ہی سٹارٹ کر دے دا ہوں کیونکہ ہم نے ذکر کیا دوہزار سیترہ کا لیکن نوہ موہر دن دے گئر پاکستان بہت زبردست ہم نے امپروف کیا بہت تاری چیزوں کو لے کر جو ناسٹ کوارٹر سائٹ وارس آٹ اف چیلنجن چیلنجنگ انہیں سنس کے ہماری شاید معیشت تو پہلے سے ہی بہت زیادہ آسانیوں کا شکار نہیں تھی لیکن چیزیں بہت زیادہ ایکسپوز ہو کے سامنے آنا شروع ہو گئیں جس میں ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بیلنس آف سیمنٹ اور پھر اس کا نیشنل سطح پہ ادراد بھی ہوا پھر موسٹ امپورٹنلی دسمبر کے مہینے میں آکے ہمارے نئے وزیرے خزانہ بھی آگئے ہمارے نئے مشیرے خزانہ بھی آگئے اور جو ہمارے ہلکے ہیں بزنس کے ہلکے ہیں کاروباری ہلکے ہیں اس میں بڑا سراہا گیا انتائی ناظرین کو آپ اس ساری صورتحال کے اوپر کیا آ رہے رکھتا ہے کہ انیلیسز دیجی ہمیں دو ہزار سترہ کا اسی طرح کا چیلنجن سال تھا جیسا کہ ہم دو ہزار اٹھار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور دو ہزار سترہ میں گو کے کچھ ہم نے رولر کوسٹر رائیڈ دیکھی سٹاک مارکٹ کی ہم نے مزید دیکھا کہ ہماری کرنسی مارکٹ میں بھی ہم روپے ڈی ویلو کیا گیا توقع کے مطابق تو نہیں رہا لیکن جتنا ہوا اٹلیس کچھ حد تک ہمارے پورن ایکسچینج مارکٹ ریٹ پہ اور انٹرنیشنل ہی ہمیں اسٹیابلیٹی کی طرف وہ گامزن کر سکتا ہے تو دیکھ ریٹ ڈی ویلویشن واسٹو ایکسٹنٹ فائن اوہر آل اگر میں ایک اوورویو لوں تو دو ہزار سترہ اچھارہ ایک مکس ایک آنمک سیٹویشن پہ بہترین دو ہزار سولہ ہاں دو ہزار سولہ سے تو بہتر کہوں گا اس لئے کہ دو ہزار سترہ میں خاص طرح پہ جو سی پیکس کا ارلی ہارویسٹ کا جو پروگرام تھا اس کی چیزیں اوہرتی ہوئی نظر آئیں اور اپنے ثابت قدمی کے ساتھ اسے اپنوں نے حاصل کرنے کی طرف ہمیں ایک اچھا میسج دیا جس میں انرجی سیکٹر ہے خاص طور پر پاور میں ہم نے اچیف کیا پورٹکاسنگ کے جو بھٹ سے اٹھ بیٹر دن ٹوئنڈی سکسٹی لیکن ہم نے اس کے کچھ منفی پہلو بھی آئے خاص طور پر جب ہم سٹاک مارکٹ کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو وہ برا رہا کیونکہ انسرٹینیٹی کی وجہ سے اور پولٹیکل سیچویشن شروع میں ایسی سال میں پیک بھی ٹچ کیا دیکھیں پیک کیا لیکن میں دوہزار سترہ کے پیک سے آپ تقریباً پچیس پرسنٹ کی چھوٹ کھا گئے اور اس میں پولٹیکل انسرٹینیٹی وہز دہ میجر ایشیو ہمارے ملیٹری سیول ریلیشنشپ کے مخدوش کچھ گاؤن پرپورشن سے بلوڈی کیا لیا جو کہ حقیقتاً اتنا نہیں تھا برا لیکن ٹھیک ہے ہر جگہ ہوتی ہیں جو جانا ہوا سینٹ میں اور چیپ آرمی سٹاپ کا اور اس طرح سے ہم نے دی لیمیٹیشن آف کانسیچوئنسیز کو اگری کرایا پچھلے ہفتے اور چند دنوں پہلے تو ان سے ایک گوڈ نیوز جاتی ہے کہ there was some sort of disorder لیکن ہم اسے contain مصبت مصبت ایک کو آپ کے سر تک سر کی بات سے متفق ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے سر تک سمجھتے ہیں کہ it was a challenging year اور جتنے challenging جتنے challenging یہ سال کے سٹارٹ میں تھا آپ کو نہیں لگتا کہ سال کے mid میں صورتحال یکثر تبدیل ہو گئی تھی پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ کو لے کر پر ایپ نواز شریف صاحب یہ سوچ نہیں رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف یہ فیصل آئے گا پی ایم ایل ایم کے لوگ جی سوچ نہیں رہے ہوں گے کہ ان کا حردل عزیز لیڈر جس کی چھتری دھلے ساری پارٹی جمع ہے اس کو نااہل کر دیا جائے گا مشکل ہو گئی صورتحال زیادہ challenging ہوگی politicalی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو صورتحال بہت شکریہ ایک چیز تو یہ ہے کہ باقی جو سال کا آغاز تھا جس وقت تو اس وقت تو بہت ہی ایک بڑی انرجی تھی اور بہت ہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی اور خاص طور پر جس وقت ایک مومنٹم تھا مومنٹم جو ہے وہ تقریباً فرسٹ کوارٹر جو ہے اس میں کوئی بڑا جو ہے وہ ایسا کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی اور پرائیسیز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو فیول پرائیسیز جو ہے وہ کمپریٹیوی جو آج ہوئی ہیں اس سے بہت پیچھے کامترین سطح پر تھی تو بڑا ایک لگ رہا تھا کہ یہ اچھی جو ہے آگے جا کے گروت ہوگی جیسے سی پیکر ذکر کیا اور انرجی پروجیکٹس کا لیکن جیسی وہ پلٹیکل سیچوئیشن پانامہ کے حوالے سے وہ بلڈ ہونا شروع ہوئی اور فیبریری میں فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پورا مارچ کا مہینے میں تھوڑی سی جو بھی رہا لیکن چلتا رہا سلسلہ جب فرسٹ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ بیس اپریل کو آیا تو اس وقت تو ایک چیز یہ تھی کہ ابھی کچھ دونوں طرف خوشی ہو رہی تھی کہ جیائیٹی بن گیا ہے ایک تھا کہ نہیں یہ تو حمایت میں لہذا اکانومی پر کوئی بہت برا اثر جو ہے وہ اس وقت تک نہیں آیا تھا پھر بھی سلسلہ جو تھا دروازہ کھلا رکھا تھا جیائیٹی کے حوالے سے جیائیٹی کی طرف سلی کے باز میں لیکن کم از کم یہ تھا کہ ابھی پوری طرح کوئی چیز نہیں ہوا یہ ایک سیچوئیشن جو تھی درمیانی تھی لیکن یہ بات درست ہے کہ بس جولائی میں جس وقت فیصلہ آیا تو میاں صاحب پہلے تو شاید ایکسپیکٹری ہی کہا رہے تھے لیکن جب جیائیٹی نے اپنا کام شروع کیا تو انہیں کچھ نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور ان کے روائیے تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے ان کے فیملی کے روائیے تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا جس وقت وہ جیائیٹی سے مل کے باہر آتے تھے جس وقت وہ مل کے باہر آتے تھے اس وقت انہیں اندازہ ہو جاتا تھا تو ان کی وہ گفتگو سے اندازہ ہو جاتا برحال وہ جب وہ فیصلہ آیا تو پھر ایک دم اس کو لیکن ایک چیز مجھے بڑی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ اس میں لگتی ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد چلی دنوں کے اندر مسلم لیگی کے ایک پرائم نیسٹر جو ہے شہر صاحب آنباسی صاحب جو ہے انہیں آفیس سنبھال لیا لیکن سم ہاؤ ابھی تک کا جو ایک رویہ ہے وہ شریف فیملی کا خاص طور پر اور ان کے کچھ منسٹرز کا وہ اس انداز پر آئے کہ اپنی ہی گورنمنٹ کو جو ہے وہ جس کریڈٹس کرنا مرکہ یہ چیز کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ خاص طور پر بات تھی یہ جس نے ایک جو تھی جس نے ایکانومی کا ایک جو پہیا چلنا چاہیے اسی رفتار سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جولائی کے فیصلے سے لے کے ابھی تک ان کی ان کا جو ایک مزاج ہے جو گفتتو ہے وہ اتنا ہے وہ خود کہہ ناواز شریف گین کرنے میں کامیاب ہوئے تو جو زرداری گورنمنٹ گین کرنے میں زرداری سب کریڈٹ لیتے ہیں کہ ان کا برین چائلڈ ہے ان کا انسیر پسیل ہے جو ترس گین کیا وہ ناواز شریف صاحب نہیں کیا ان کے بھائی شباز شریف نہیں کیا لیکن ایک چیز ہے ایک پوائنٹ صرف یہ کہ دیکھیں اگر حسابدار ایک مضبوط وزیر خزانات ہیں اور وہ جب وہ آفیس اپنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک اتنا لمبا پیریڈ ملک جو ہے وزیر خزانہ کے بغیر رہتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اکانومی کی بہت ہی چیزیں جو دیسینس کی ضرورت ہوتی ہے اور جس گریپ کے ساتھ وہ کامکارے تھے وہ چیز ہمیں نظر نہیں ہے ایک تو پاناما کا دیسینس اس نے پولٹیکلی دائنمکس ملک کے چینج کی ہے چینج سماؤں بڑا ایک امپیکٹ آیا ایکنومی کی پوائنٹ افیو سے ایکنومی کل پوائنٹ افیو سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس نے برے اثرات دھالے پاکستان کی اوپر آپ کو لگتا ہے یہ دیکھیں عمرانت 2017 کے انیشل سٹیج کے اندر فیو منس کے اندر باہر کی جتنی ریٹنگ ایجنسیز تھی موڈی بلومبرگ یہ سب پاکستان کے بارے میں یہ پردکشن کر رہے تھے کہ 25 تک پاکستان 25 بڑی ایکنومی میں ہوگا اس کی دو بجوات تھی کیونکہ تمام چیزیں نظر آ رہی تھی کہ 1% جی ڈی پی جو ہم لوس کر رہے تھے because of the energy crisis or 1% جی ڈی پی we were losing because of the law and order situation یہ دونوں چیزیں کیپ ہو گئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں امرجن جو ہے ملک لازم مرج ہو رہی ہے تمام باتیں ہو رہی تھی کیونکہ اکمپنٹ جیتنے بھی چار سالوں میں محنت کی تھی وہ harvest آنے والی تھی but opposition کو یہ چیز مناسب نہیں تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ ہو گیا اور اس کے results آنے شروع ہو گیا جو جس طرح موڈی وغیرہ سب کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں جے نہیں رہیں گے اور پھر وہ صلی اللہ ہوا اکامہ کا اور پنامہ کا اور یہ تمام چیزوں انسٹر جب ہوتی ہے امران تو ایکنومی کسی بھی ملک کی پنپ نہیں سکتی اپنے دیکھا سب لوگ رک گئے انویسمنٹ رک گئی شاید خاکان عباسی صاحب کی سٹنگ پرائیم نیسٹر ہیں he is one of those نون لیگی leaders یا members جو کہ بہت پرانے ہیں بہت پرانے نون لیگی ہوتی کہ انہی کی حکومت ہے جب ایفری ڈی یہ ہوگا کہ جی ٹیک آور کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیک آرہی ہے انٹرین گورنمنٹ آرہی ہے فلانا آرہا ہے ڈمکہ آرہا ہے یہ تمام چیزیں ایکانومی کے لیے جو ہوتی ہیں بہت بری تصور کی جاتی ہیں سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوں کہ کل جو ریومرس آرہی ہیں اور پھر حکومت کا یہ نے ڈیسائٹ کر لیا تھا پوزیشن میں کہ نہ ہم نے کام کرنا ہے نہ ہم نے کام کر کے دینا ہے ریزن بین ان کا یہ تھا کہ اگر ان کے جناب جو ریزلٹس آنے چروع ہو گئے ہمارا آگیا تھا ربنی یہ دو ہزار ہوتے تھے وہ چار ہزار ہم نے کور کر لیے تھے کیونکہ آپ کی تمام چیزیں نہیں اپنیشن کی باب نہیں ہے افیلیشن بھی پیم ایلن تو یہ مجھے قویسن کرنے دیجئے آپ اس ساری صورت میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر اس فیصلے کے بعد جو ایک کنفرنٹیشن کی فضاء پیدا ہوئی دو کے پیم ایلن سرانگ ریزورویشن جسی ان کے لیڈر تھے نواز شریف صاحب جن کو ڈسکوالیف آئی کیا گیا وہ اپنی جگہ لیکن اگر یہ کنفرنٹیشن کی پولٹیکس نہ کی جاتی یا نہ ہوتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید حالات اس طرح کے نہ ہوتے کیونکہ اگر ایکانومی کے اندر وہ پروجیکٹ جو سفر کرتے ہیں 2018 کے اندر بھی جو کہ سفر ہو سکتے ہیں زاری بات جو پولٹیگلی سیچویشن بیلڈ ہو رہی ہے اس کا نقصان بھی تو بارلیس گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے چونکہ اس نے اتنی میند کی پہلے تین چار سالوں کے اندر اگر وہ پوئے نہیں ہوں گے تو الیکشن میں اس کا بینفیٹ یہ گورنمنٹ کیسے لے گی اس کو سیل اٹ کیسے کریں گے عمران دیکھیں اس وقت بھی حالانکہ خاکہ نباسی صاحب آگئے ہیں مگر یو تینک اپوزیشن کام کرنے دینے چاہ رہی ہے اب سب ایک جگہ جمعہ ہو گئے ہیں لاہور کے اندر اب ہم دھرنا کریں گے اور اب ہم یہ کریں گے اور حکومت ریزائل کرے ہوں یہ راہ ہے کہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور دیکھئے میں ہمیشہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتا ہوں زلداری صاحب سے بھی کہتا ہوں خدا رہا ملک سے نہیں کھیلیں آپ آپ کے نقصان پہچا رہے ہیں جو نباس شریف کو نہیں پہچا رہے ہیں آپ نون کو نہیں پہچا رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہچا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی جو زندگی تھی اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی تھی ایک میڈر کلاس جو تھی ایمرج ہونا شروع ہو گئی تھی مہار کے لوگ ہمارے سٹاک مارکٹ اتنی ہائیس پہ چلی گئی تھی کہ دنیا ہم اس کی نطالع بھی جا رہی تھی اور پھر کیا ہوا سب چیزیں درام سے نیچے آ گئیں اور تمام جو ہم قواب دیکھ رہے تھے وہ قواب ٹوڑ گئے دیکھیں ہمیں مرسا کے جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے آج اکر سب تمام بسائٹ کر لیں پارٹیاں کہ ہم مرسا کے معیشت کریں گے اور معیشت میں دیکھیں چائنہ کے کچھ دنوں پہلے امبیسور آیا ہے انہوں نے ہم سے یہ کہا تو جناب میں نے کہا آپ کی صدقی کیس طرح ہوئی ہے میر صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری کنسٹینسی جو پالیسیز کی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر نہیں آ رہی ہیں ایک آدمی اچھا کام بھی کر رہا ہے اس کی تانگ کھیجھ لی جاتی ہے کہ نہیں جی یہ کر لے گا تو کریٹ اس کو جائے گا مجھے جانا چاہیے اگر اس نے ایک اچھا پردیکٹ کیا ہے اس کی تختی لگی ہوئی ہے بلیں گے نہیں جی اس کو بند کر دیں میں اپنی تختی لگا ہوں گا یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے وعیے سے ہماری اکانومی جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے اور دیکھیں یہ نواز شریف پہ جانے کے بعد میں نہیں کہہ رہا ہوں آئی انہیں نے کہا ہے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کی یہ میشہ مطافئر ہوئی ہے اس چیز سے کہ مجھے جو پاکستان اگر آپ مجھے کوئی کا میں عارف دیا گیا ہے اگر آپ کچھ میوہ ساتھ کے لئے گیا ہے اگر آپ روی دسکس کریں آپ واردہ دوسر پردیکٹ کریں جو ٹویٹر نے دانال جیے ٹرمک کی ابھی آپ کی نظر سے گزری ہو یہ تیت اٹھا جناب. The United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years and they have given us nothing but life. Thinking up leaders they asked fools انہوں نے کہا آپ ہمارے leaders کو fools سمجھتے ہیں they gave safe having to the terrorists we hunted Afghanistan the little help no more. This is the official میرے دوست جار ہیں اس کے بعد یہ کہوں گا آپ دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈبل گیم کہتے ہیں تو ڈبل سے زیادہ بڑی گیم امریکہ سے بڑی ڈبل گیم کول کھیلتا ہے تو پاکستان نے تو ابھی تک یہ ایک چیز ہے کہ کم ات کم جو افغانستان کے اندر امریکہ نے کیا ہے تو امریکہ خود اتنا بڑا فولش نہیں ہے جس نے آٹھ سو ارب ڈالر وہاں پہ خرچ کیا ہے اور وہاں سے اس نے لیا کیا ہے تو پاکستان نے تو جتنا ابھی تک میرا حیرت ڈلیور کیا ہے پاکستان کی جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہمیں جو چیلنجز تھے بیگ صاحب نے بھی اس نے کہا کہ ہمارا ایک پرسن جی ڈی پی جو ہے اور ہماری گروس ریٹ پر اثر پڑا تھا ہم نے بلوچستان کو بہتر کیا ہے ہم نے کراچی کو بہتر کیا ہے ہم نے وزیرستان کو بہتر کیا ہے اور افغان بورڈر کے ساتھ کتنی ہم نے وہ جو ہے بورڈر منجمنٹ کا سسٹم ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ جو ہیں وہ ریوائی ہونا شروع ہوئے ہیں ادھر انڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو انڈیا خود زیادہ شرارتیں کر رہے ہیں تو پاکستان نے تو انٹرنل سیچوئیشن کو پہلے سے اور بار بار پاکستان کو یہ ہی کہا جاتا تھا نا کہ اپنا ہاؤس ٹھیک کریں تو پاکستان نے تو اپنا ہاؤس اتنا اچھا کر لیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے سوسائٹی آپ کو نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ خامقہ تو ایک الزام والی گیم کھیلی جا رہی ہے میرا خیال ہے اب ٹرامپ کی جو جتنی بھی سٹیٹس ہیں آتی ہیں یا جو بھی اس کی سیچوئیشن کسی بھی ملک کے حوالے سے آتی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اب اس لیول پہ نہیں لینا چاہیے ہمیں جو ہمارا جو دیکھیں کہ جو دیکھیں جو پاکستان کی گروت کو دیکھتے ہوئے میں ایک سٹیٹمنٹ صرف اس میں مینٹ پل کہتا ہوں مجھے صرف یہ کہا ہے کہ جو پاکستان میں امبیسٹر ہیں امریکہ کے ڈیوڈ ہی وہ نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے کہ ہمیں سی پیک کے اوپر ہمیں بھی شامل کیا ہے اوکے اوکے لیکن دوسری طرف یہ ایک گھنٹہ پہلے کی ٹویٹ ہمیں کیا ہے انڈیکیشن دے رہی ہے دوہزار اٹھارہ کا آغاز ہے آج کے دن پہ یکم جینوری کو اس ٹویٹ کا آنا یقینی طور پہ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں بریک کے بعد اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے ہمیں تلت محسوس ساگرین جنرل ریٹائیڈ بھی جوائن کریں گے اور میرے گیس کی میرے ساتھیں اس پہ بات کریں آج پھر بال دھوئے روز روز بال دھونا اچھا نہیں ہوتا بیٹا بال کمزور ہو گئے تو آمی روز روز دودھ کیوں اچھرا ہوتا ہے کیونکہ دودھ میں ہے پروٹین جو ہمیں مضبوط ہی دیتا ہے اور میرے لائف پور شامپو میں ہے ملک پروٹین فارمیلا جو بالوں کو مضبوط ہی دیتا ہے لائف پور شامپو کا ملک پروٹین فارمیلا جو بالوں کی مشوں نما کریں اور انہیں بناائیں مضبوط چلو آج کا پروٹین لے لو بالوں کا پروٹین لائف پور شامپو جتنی بار مضبوط بار اتنی بار موسیقی آپ کے کہنے پہ جتنا کچھ کیا ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں کہ یہ دو مور کا دور ختم ہو گیا اب ہم نے ان کے دو مور کی وجہ سے جتنا سفر کیا ہے اور جو ہماری قربانی اگر وہ سے نہیں پہچان پائے اور اگر یہ پہچان کر دانستہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے جو ریجنل نیو پاور پلے جو ریجنل نیو پاور پلے ہے اس میں پاکستان ابھی بھی اتنا سٹرونگ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ نظر آئے کہ ہر کوئی ڈیفرنٹ پیجز پہ آئے ڈیفرنٹ سمت میں جا رہے ہیں اور شہاستدان بھی متفقہ فیصلہ نہیں کر پاتے لیکن when it comes down to پاکستان it all boils to one point of patriotism جہاں پہ کہ ہماری عسکری خیادت سیاسی صفیں سارے ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں گے لیکن جو دیتے نہیں ہیں اور جو بھی دیتے ہیں اسے کانگریشنل وہ سٹرنگ لگی ہوتی ہے کہ وہ اپرویل ہو یا رک جائے یا سیٹیفیکیشن اور یہ نہیں تو روایت قائم رکھی ہے جب آپ کو یاد ہو چھے سو چالیس میلین ڈالر وہ اس کے برلے میں گندم لیلو اور جس ویئر ہاؤس میں جہاز فارک ہوئے تھے اس کا بھو ہم سے کرایا مانگ دیتے ہیں ان کے پاس تو روایت ہے ہم نے ہمیشہ کی یہ سرویسز وہ فلیٹ آیا کرتا تھا سیونٹی ون میں پتہ نہیں کس سمندر میں وہ غرب ہو گیا تو یہ ساری کہانی ہے امران دیکھیں میں آپ کو بتلاوں کے جواب اس کا یہ ہے کہ امریکہ جو تھا وہ ٹاپل کرنا چاہتا تھا صدام حسین کو اور اراک پہ انٹر ہونا چاہتا تھا ان کے پاس جو فرسٹ آپشنز کا وائے ترکی تھا ترکی ٹویٹی بلین ڈالرز کے آپ ہمیں جانے دے اپنے علاقے سے ترکی ریتیوز بات میں کسی نے ان کے پرانیس پوچھا انہوں نے کہا نو کل ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے جب بچے جوان ہوں اور اراک کے لوگ ہماری طرف اشارہ کریں کہ اس ملک سے کابس لوگ جو آئے تھے ہمارے ملک میں داخل ہوئے تھے مشرف سے اگر میں ناراض ہوں تو سب سے بڑا ناراض ہوں ایک وجہ سے ہوں اگر اس وقت جب بیس بلین یہ دے سکتے تھے تو اراک میں داخل ہونے افغانستان میں داخل ہونے کو یہ ہم کو اس سے زیادہ اماؤنٹ پی کر سکتے تھے ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا ان کو ہم نے ایئر بیسز دی ہے آپ کو پتہ ہے لینڈ روٹ جو تھا جو فوجے داخل ہوئی ہیں افغانستان میں پاکستان بوچستان سے ان کو چاہتے جگہ دی گئی تھی صرف ملک نے ایک ٹیلی فون پہ دے جو اٹھارہ کے گریٹ کے ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا تھا اور اس سے یہ بھی نہیں مانگا کہ جی آپ ان کو بیس بینیان دے رہتے ہیں ہم نے بھی تو دینا بیس ان دیں کہ وہ اپنے چدار کو طول دینا چاہتے تھے تو جو پاکستان has delivered وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ جو انہوں میں ہم کو مطلب ہو کی ہے بچھر وہ تو کر گئے پیس تو ہم نے پی کرنی ہے پیس تو پی کر رہا ہے نا ابراہ نا بیٹھلی ہوگا میرا ایک کمرشل کانسلرس وہاں پہ ڈیپیوٹ تھا افغانستان میں ایک سکتلی وہی چیز ہو رہی ہے جو ترکی والوں نے پورچی کی تھی موٹی ٹھول می یہ ساتھ اشتیاک میں گیا میں بھی پوسٹیٹ رہا ہوں ہاو بچ ابغانیس دے ہی ہو یو کانٹ ایمیجن جو نفت میں نے ان کے اس کے اوپر دیکھی ہے بجہ یہ کیا ہے کہ ہم نے جب کابیس فوجوں کو بیج دیا یہاں سے کہ آپ جائیے دی ہمارے جون ہم نے ہم پہ ہو رہے تھے ہمارے ایئر بیسز سے پلائی کر کے ٹیک آف کر کے کر رہے تھے یہ کانٹیں ہمارے لیڈر سے اور صرف ایک وجہ سے چونکہ جب یہاں پہ کلنٹن آئے تھا تو کلنٹن نے ان سے ہاتھ میں ملائے تھا اور اس نے کہا جی حاضر ہے براہ ملک آپ کو حاضر ہے تو یہ ہمارے لیڈروں کی غبتی ہے آج اگر ہمیں یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو تیس بلین لیے ہم چاچی سپتاچاس بلین لے سکتے مگر بارگین کرتے اور اچھے طریقے ساتھ ان سے لے سکتے تھے تیکھیں ہوا یہ کہ ان میں سے کافی پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے جیبوں میں بھی چلا گیا ہے آپ نے چیز بطلہ ہوا پھران ہو جائیں گے کہ امریکہ کو یہ کھٹک رہا ہے بل کلنٹن یہاں پہ جب یہاں پہ آئی تو بلٹی ہم نے اتنا پیسہ دیا یہ پیسہ جھڑا چلا گیا تو ان کو بتایا کہ چائنا کبھی کیچ نہیں دیتا چائنا جو ہے ہمیں چاپ رجٹ کرتا پاکستان میں اور چائنا کی تختی لگی ہوئی نظر آتی ہے آپ جائیں تو پاکستان میں امریکن نام کی کوئی تختی آپ کو نظر نہیں آئے گی ہوا یہ کہ ہمارے لیڈر بھی کھا گیا آدھا پیسہ جو تھا اس میں سے اس سے کوئی فیدہ جو ہوا نقصان جو ہوا وہ لوگوں کا ہوا نا یہی وجہ ہے کہ لوگ آج امریکہ سے وہ محبت نہیں کرتے جو چائنا سے وہ لوگ کرتے ہیں اتفاق سے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے آپ نے بڑا زبردست جو مشرف رجیم کا آپ نے ذکر کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت فیصلہ کیسے کیا گیا ٹیلی فون کال لیکن کہا جاتا ہے کہ جی حالات ایسی تھے ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے جب آپ جیسی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ فول کال پہ ہی ایسی کرتے ہیں اب وہ تو ہو گیا 12 سال پہلے جو ہو گیا اب یہ جو ریسنٹ چیلنج ہے یہ ان کے جو وائس پریزنٹ ہیں وہ بھی یہ پہلے کہہ چکے ہیں آج پریزنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا آن ریکارڈ آن فوشل میڈیا کہہ دیا اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ریجنل ڈائنمکس چینج ہوئی ہے اور ابھی ریسنٹ لی ایک پاستان میں کانفرنس ختم ہوئی ہے سکس نیشن کانفرنس تھی پارلیمانی کانفرنس اس میں چائنہ بھی تھا رشیہ بھی تھا ایران بھی تھا ٹرکی بھی تھا پاکستان بھی اور افغانستان بھی تھا پاکستان کو بھی اس میں شامل گئے اب یہ جو ایک نئی جو ایک بن رہی ہے سیچویشن وہ ڈیویلپ ہوئیں واپس آئیں ایران کے ساتھ جو ایک بڑی بس انڈرسٹینڈکس تھی وہ ہم نے دور کی ہیں اس کی بہت جتنی بھی وجوہات ہیں لیکن مجھے ایک وجہ بہت اہم نظر آتی ہے کہ جو عراق سے اور سیریہ سے جس طرح دائش کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکل کے جس طرح افغانستان کے اندر آئے ہیں تو افغانستان کے اندر کی جو سیچویشن ہے ایک نئی پھر ڈیویلپ ہونے جاری ہے اس کو بہتر طور پر ہینڈل کرنے کے لیے ضرور نہیں تھا کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں پاکستان ایران اور ترکی کا جو تھا ایک ریلیشنشپ ماضی کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک آج سیدی کے حوالت لے ہیں سوڑا ساپ کی انفمیشن کے لیے آپ نے چونکہ ایران کا ذکر کیا ایک گھنٹہ پہلے اور اس کے آٹھ منٹ پات جس میں دونالد رمک یہ کہتے ہیں کہ ایران is failing at every level despite the terrible deal made with them by obama administration the great iranian people have been repressed of many years they are hungry for food and for freedom along with human rights the wealth of iran is being looted time for change ہماری قویت ختم ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جناب کے no vote time to change ڈیسٹی چھوڑا ہوا ہے میر صاحب یہ بھی پتہ لگا ہے کہ اس کو پانین سنگھ جو ہو رہی ہے یہ بھی امریکہ سے کل رہی ہے آپ کے امیدان ایک بات میں اور بتلاوں کہ دیکھیں اس وقت مسلم امہ جو ہے ان کو لیڑے چاہیے اردوگان ٹائپ کے خیتہ آدمی ہے جو جواب دیتا ہے امریکہ بھی اس طرح کا اور کوئی دیکھیں وہ لوگ جواب دے تکتے ہیں جن کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم نے کیسے جواب دے گا جب آپ کی ایکانومی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بیلیس اپ پیمنٹی کنٹرول میں نہیں ہے جب آپ کی ایکسپورٹس ایمپورٹس سے زیادہ ایمپورٹس ایکسپورٹس سے زیادہ ہیں جب آپ کے ملک میں سیکیورٹی کی حالت پہلے مقدوش ہے گلی محلوں سے دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں آپ کیسے سر ان کو جواب دیں گے آپ دیکھیں گے 2018 انشاءالہ امریکہ قوم کو ایک ہونا پڑے گا امران اگر ہم اسی میں لگے رہے ہیں یہ جو ابھی گئے ہیں چیفہ پارمنس صاحب ان کو اگر یہ ایک سال پہلے چلے جاتے تو آج ہماری ایکانومی اتنی نہیں آتی کیونکہ یہ ریومنٹ کو ابھی تو نہیں آئی تھی یہ تو بہت پہلے سے آ رہی تھی اور ہمیشہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹاپل ہو رہی ہے اب ایک اپکر رہ گیا پندرہ دن رہ گیا دو دانہ شام کے اندر ایک جی آئی ٹی بنا کرتی تھی ٹی وی پہ کولیاں اور وہ یہی کہتے تھے تو اگر یہ ایک سال پہلے چلے جاتے اس وقت بھی ضرورت تھی تو چیزیں ہی ہو سکتی تھی ابھی بھی ہمارے پولیٹیشن کو چاہیے کہ دیکھیں اس پر بہت وقت ایسا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے کہ ہمیں اس میں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ترے باتیں کر رہا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے کسی وقت بھی کر سکتا اور اس وقت یہ وقت ہے کہ ہم یونیٹی اپنی شو پر ہے یونیٹی جائے بھی ہو سکتی ہے کہ خدا رہا یہ لاہور کا چکر بند کر دیں گے دھرنے کریں گے تم ریزائن کر دو تم اس کا کرو الیکشن پہلے کہ چار مہینے اپوزیشن سی جو ہیں کہ الیکشن انتظار نہیں ہو رہے چار مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے ہماری اپوزیشن نیشنل ایشن کیو پر کبھی اے پی سی نہیں کرتی سر ایکانومی کیو پر ہم نے تو نہیں دیکھا پولیٹک پہ کرتا سب سے پہلے تھانکیو بریمچھ ورٹائنک سر تھانکیو بریمچھ ورٹائنک سر آپ نے دونال ٹرمپ کا ٹویٹ تو ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا پہ آپ نے دونال ٹرمپ کا ٹویٹس کو ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا پہ آپ کیا سر کسے رسپونڈ کریں گے کہ سے نو مو پندرہ بلین کھا گے آپ ہمارے آپ نے لٹا اس اس اماؤن کو اور ہمیں ہماری لیڈرز کو آپ پول سمجھتے ہیں that's what Donald Trump has said about Pakistan لیکن یہی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو diplomatic level پر ٹھوٹ نہیں کیا جاتے ہیں ملکوں کے خلاف اور وہ ملک جس نے front line پر اقلاب لڑائی کی ہے Al-Qaeda کو ختم کرنے میں مدد کی ہے آپ نے ہمیں پیسہ بہت ہی ہے جو ہم نے لڑائی میں خرش کی اور آپ نے ہمیں reimburse کرنا تھا یہ ہمیں انہوں نے کوئی aid نہیں دی ہے یہ aid کو بڑا clear ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے اگر یہ بیس بیلین ڈالر کہتے ہیں ہم نے ایس سو بیس بیلین ڈالر کو lost کیا ہے ایک رومن lost ان ٹام ڈالر سیویلیل قیلٹیز اور آرمین کی قیلٹیز کی ہیں اس چیز پر آ کے یہ بات کرنا مطلب یہ ہے کہ بیسک پرابیم میں کی یہ ہے کہ they have lost war ان افغانستان یہ اچھی ناکامی کو پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی ہمیشہ تک ہو چیز ہے پھر سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو انڈیا کی لینگوڈیز کی پھول رہے ہیں کہ انڈیا ان کے ساتھ ہے چیز پر کو ناکام بنانے کے لیے اور اس لیے اس وقت یہ پرابلم ہے کہ they want to do کوئی چاہے آپ اکنومک سنگن کریں چاہے آپ ان کے آئیے میں برگر سنگن کریں کہ دینوں کے اکنومک کنڈیشن اس وقت پاکستان بھی سٹیبل نہیں ہے ہمارے پر کافی زیادہ جیفرشت بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے لون بھی زیادہ لیا ہے ریپے کرنے چھے سات ملین ڈالر کے ابھی اس سے کچھ مہینوں کے اندر اس لیے یہ پریشر آ رہا ہے ہم نکلے ملک ہیں we are to behave like a nuclear we are to tell Americans we will not come under any کوئرشن نمبر ون نمبر ٹو ہمیں آپ کی اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین سو ملین ڈالر سے کچھ بھی نہیں ہوتا تا اولی چیز ہمیں اکنومک امیجنسی لیکن آپ کو کہا نو مور اور اس سے ہمیں یہ بھی وہ جو ایک ایک سرٹننگ بہیوئیور شروع سے رہا ہے رہا ہے I know بلکل وہ دے رہے ہیں اور اسی لیے پاکستان کی ملٹی فورسز پولی تیار ہیں انہوں نے اپنے سارے پیونٹیف ایکشن کر لی ہیں انہوں نے کوٹ پرو کیو کے بھی ایکشن کہ ہمیں کہ ہمیں کہاں کھاں ہی جا سکتے ہیں انہیں کے پروس ادھیکل پائک جا سکتے ہیں وہ ہم نے پیار کی اور جی کو وارننگ بھی دی ہوئی ہے نمبر دو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ملک میں یہ نیہ سال چڑھا ہے ہمیں ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک جہاد کرے کرپسن کے خلاف دیس بلین ڈالر ہم ایک سال میں کرپسن ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اس سے اگر ہم تین چار پوائنٹ بلین ڈالر بھی بچا لیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے بلین ڈالر بلین ڈالر یہ ہے جو ہمیں ملک میں کرنا چاہیے ہمیں ایک بلین کی بیٹا چاہیے لفت بھئی اور بھئی ادھر جانت اکردہ جا رہا ہے اچھا لاس قویسن اب اس ٹویٹ کو کتما سیریس نہیں ہوں یہ بہت ہی نون سیریس ایٹیچوٹ ہے لیکن امریکہ کے یہ ایک چوٹ نہیں ہے آپ اسے تین مہینے میں دیکھیں تو وہ بہت دیکھ کر رہے ہیں یہاں سے دیکھیں کہ ہم آپ کو notice کر ہم نے آپ کو watch پر رکھا ہوئے they can go for any action within پاکستان باؤنٹیز کے اندر دھون کو شاید لے ہیں پاکستان میں یہاں کو الیکشن کریں we have to take all مہین جو کہ پاکستان ملٹی آم ہوتی سب کچھ کیا ہوئے government has to tell diplomatic ways کہ اس کی کیا ریچن ہوں گا ہمیں چینہ رسیہ ایران کو کونپڈنٹیز میں لینا چاہیئے ان کو بتانا چاہیے کہ انگیر such eventualities what assistance we accept from these پاکستان جو کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں and that is what we have to do be strong in your region and give a very strong reply to american immaturity right sir thank you so much you have worked and now it's your time he has been very clear on this he spoke to this چیز کو مستحق طریقے سے اپنی ریجرل پاور پلیئرز کے ساتھ جانا چاہیے اور بات کر اپنا ایک stance وہی لیں جسا بی اپنے بتا کہ چیتر کی طرح بولتا ہے to quote him right ہم بھی دو دار اٹھارا is going to set the tone of new Pakistan new foreign policy alignment we can because یہ IMF کا pressure یا ہم پہ جو بین الاقوامی دباؤ مل سکتا ہے ویسٹ کی طرف سے ہم اسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں ہمارے پیسے جو باہر ہیں وہ واپس آنا شروع ہو اتنا بھی ہمارا جمپ سٹارٹ اگر ہمارے ہی واپس لائے ہوئے پیسوں سے ہو جائے اور ہماری یہ جو دو دار اٹھارا میں آپ کو سٹاک مارکٹ کی جو ایکنومک جو سٹیٹسٹیکل ورک آؤٹ ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ کا ریٹرن دے گی چونکہ ہم اتنا لو جا چکے ہیں پچھلے پانچ سال کے مقابلے میں اسی طرح فورن کرنسی میں خوز پیس کے پاکستانی کرنسی میں فردر ڈکلائن اٹھ کن فرم اپ اٹھ کن تیک ای ریبانڈ ایک دفع ہو چکا ہے مشرف کے دور میں ہم کوئی سٹر پچھتر روپے سے واپس پچھپن روپے تک آگے سے غالبا ایکنومک کنڈیشن جب امپروو ہوں گی آپ کے ہاں کانفیڈنس بہال ہوگا انڈسٹر کا اور سی پیک جس کا یہ فرسٹ ہارویسٹ میں یہ کول پاور کول فائر پروجیکٹ جتنے بن کاسم میں ساہیوال میں پلس یہ آپ کے جو ڈیمز انڈرڈی کا آپ کا جب ریوائی ہو جاتا ہے دن امران is the time کے آپ انڈسٹریلیزیشن اور فائننس کی طرف توجہ دیں گے with China in CPEC نہیں 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 پسٹ پارٹر میں پسٹ پارٹر بائی بائی فائننشیل بائی 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 یا پھر ڈیپلومیٹک فرنڈ کیو پر جواب دینے کا ذکر کیا is it necessary کہ پاکستان خود ہی اس کا جواب دے یا پھر پاکستان کے جو دوسر ممالک ہے جیسے چائنہ ایرشیا کے ذکر کریں ترکی ہے سعودی عرب ہے سعودی عرب دو is in a very good ڈیپلومیٹک فرنڈ چیز لیکن should we expect سمسیل دیکھیں ای بی میں اس سے پہلے جو آپ کے سوال توسی میں میں نے جو سکس نیشن آپ کے سامنے رکھا تھا سکس نیشن کی ایک پارلیمانی کانسر سوئی اور اس سے پہلے جو ہے سکس نیشن کے حوالے سے ہی بہتی چیزیں اور سی پیک میں بھی یہ کانٹریز شامل ہو رہے ہیں اور چائنا تو ہے ہی لیکن رشیا نے بھی اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے ترکی کی بہت سی کامپنیاں جو ہیں سب لٹک کی ہوئے پروجیکٹس جو ہیں کوئی چلا رہی ہیں ایران نے بھی دلچسپی ظاہر کی یہ صرف ایک نومک اتحاد نہیں ہے یہ ایک پولٹیکل اتحاد بھی ہے اور خاص وقت جو اس ریجن کی ایک پاور کا جو ایک کانسپ تھا اور جو شنگائی تاون تنظیم سے ایک سسٹم سسلسلہ شروع ہوا تو اس کی ایک میرے حال یہ ریفائن شکل بنتی جاری ہے کہ جو اس ریجن کے اندر یہی ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جو نہ صرف ایک نومک پارٹنر ہوگا بلکہ پولٹیکل سٹرٹیکل بھی پارٹنر ہوگا تو جو آپ کی بات ہے جواب کیسے دیا جی تو یقینا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں دوستوں کے اور دوستوں کے سوال یہاں پاکستانی جو سوال ہو سکتا ہے وہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرمپ چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ سکسی سیمیٹی پرسنٹ جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے طالبان اپنے طریقے سے آپ کریں نہ اس کا جنگ کے حل نکال سکے تو رہی ہے میڈر اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس ریجن میں انڈیا کو اپر لانے کی کوشش اور ادھر آپ دیکھیں جو شمالی کوریا کا رویہ ہے ان کے ساتھ اس کو دکھاتے ہوئے جاپان سے یا ساؤتھ کوریا جو ہے ان کے اپنا زیادہ زیادہ اپنا سر بڑھانے کوشش اور اپنا ویپن بیچنے کی کوشش دیکھیں امریکہ کی جو جو اکانومی ہے وہ اکانومی ہے اس نے کسی جگہ ایک کنفلکٹ جو ہے اور اس کنفلکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں بیچتے ہوتی ہیں ابھی آپ دکھیں کہ جتنی بھی جگہ ہیں جیسا کہ بھارت کو بیچنے کی دیل سعودی عرب بھی دیل دی اگر وہ یہ کہیں کہ دنیا میں سب ٹھیک ہے تو نیازہ ان کی ان کی ان کے کوپلکٹ چیزیں ہم نے پرگرم 2017 سیفنی کار کرتی 2018 کے چیلنجز پر شروع کیا سیترہ کو ہم نے ڈسکس کیا 18 کا یہ کتنا بڑا چیلنج جو بھارے سامنے آگئے دو بی ہی رسپونڈ لائی کیم جونگ اسی طرح سے ہم نے کہنا ہے دیکھیں امران ٹائم آگیا ہے کہ ہم اب یہ نہیں سوچیں کہ جب ہماری اچھی ہوگی میرے خیال سے کم وٹ میں ہو کیا رہا ہے کہ دیکھئے امریکہ کو افغانستان کی خیرخوائی منظور نہیں ہے وہ صرف ایک ایک سوچ بنا رہا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جب ایک لاکھ فوج وہاں پہ تھی تو اس وقت یہ کچھ نہیں کر رہے تھی ہمیں یہ معلوم تھا کہ کوئی لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بہانے بنا رہا ہے مگر مین جو ہے کسی پیک کسی طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے سروائف کرنے کے لیے ایران کے بارے میں کچھ ڈپلوم ایٹس مجھے کہتے تھے کہ اشتہاق سب سے زیادہ ڈیپکلٹ جو ایرانیا نہیں یہ اس وقت جب پوری دنیا کی پابندیا لگی تھی ان کے پاس گندن تھی ان کے پاس چاول تھی وہ لوگ بھوکے نہیں مرے پوری پابندیا دنیا کی لگا اس کے پاس پینشن لگا دی تھی یہ چیز کے آلت نورث کوریا کے ساتھ ہو رہا مگر نورث کوریا بھی تروا نہیں کر سب سے پہلے ہمیں ہمارے دوست ممالک ہیں چائنہ کا ساتھ کیا ہو رہا ہے چائنہ ان کے ارادہ یہ تھا کہ سکسٹی پرسنٹ جو انرجی جا رہی تھی جو بیر مہینے مہنے کسی وقت بھی امریکہ کا بیری بیڑا اس کو بلاؤ کر سکتا جب یہ روٹ اس مل جائے can you imagine کہ امریکہ نے 500 مل ڈالر دلوائے ہیں کہ کسی طریقہ سے چار بہار ڈیولپ ہو جائے تاکہ ایک مل جائے بیرہ بنایا جائے رہا کسی طریقہ باکستان کو اس وقت ہمارے ساتھ بھی انڈیا اور امغانستان اور اب کسی طریقہ کہ سی پیک کمپلیٹ نہیں مگر وقت آگیا ہے دیکھیں قوم کو اس کیلئے یقجہ ہو جائیں آج اگر اردوگان جو بولتا ہے اس لیے کہ قوم اس کے پیچھے کھڑ جائے ہم ایک بار سب اپوزیشن ہم ایک ساتھ جائے کیونکہ ہم دیوائید آئیں اس وقت یہ ٹرم جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پیار کی پیار جس ہم سے سوال کیا گیا ٹرم کو لے رکھتے تو نیڈرشپ کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ وہ نیشنل نیڈیٹیف کو لے قومی مفاد کو لے کر ایک ہیں پرگیرم کا وقت بلکل ختم ہو رہا ہے انیشیٹیف بیسک جو ابھی ہم نے لینے اس میں ہم نے ڈیپلومیٹک ٹینل کا ذکر کیا اس کو ہم انگیج کیسے کریں گے اور اس کا ایمپیکٹ کیسے آئے گا اس کو پورا سر کیسے بنائیں گے دیکھیں عمران سہاسی بصیرت کی ضرورت ہے سہاس صددانوں کو اپنی چھوٹی چپ کلشوں کو پسے پردہ رکھتے ہوئے اب آگے کی طرف اس انداز میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو خطر لاحق ہیں ہمارے پاس سی پیک ایک خدا داد ایک نعمت اور ہمارا چائنہ ایک ساتھ کھڑا ہے ہماری کمیٹمنٹ ہیں ہماری درست ہے جس طرف پوج نے اپنی مینڈیٹ کو کلائیٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ سامنے رکھا ہوا ہے اور اسی وفاداری اور لگن کے ساتھ ہمارے ساتھ سبتانوں کو اپنے معاملات کو پہلے دروس کرنا ہوگا دیکھ دیکھ دیپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اپنی فورن پالیسی کا کارنر شیفٹ کرنا ہوگا اور کارنر کو شیفٹ کرنے کے لیے ہمیں ریجنل الائنمنٹ کی ضرورت ہے اور کانٹینینٹلی سپیکنگ ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے یورپ میں بھی ہمارے بائیخہ موجود ہے ٹھیک کھل کر سامنے نہیں آرہے بٹ بی ہم ویلویشیر 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 اس میں سی پیکس انڈسٹریلیزیشن اکنومک زونز ہیں کیونکہ اب وہ ایفرارسٹریکچر روڈ لارج سکل مینیفریکچر انڈسٹری ریوائی ہو رہی پچھلے پندرہ ماہ میں دس پرفارمنٹ دے گئی سیمنٹ سٹیل یہ سارا ڈائیورسٹیفیکیشن کے ساتھ آگے بڑھڑا اب یہ ڈائیمنڈ روڈ سے ہٹ کر کے انڈسٹریلیزیشن 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 کی طرح آئیں یا سوپ کرنسیز پہ جائیں یا ایکسپٹیبل ہو جائیں اگر یہ ساری چیزوں کچھ ممالک کے ساتھ بارٹر پہ آ جائیں کموڈیٹیز کموڈیٹیز جائیں ہم ایکنومک ڈپنڈنسی کی وجہ سے گھبراہت جو ہم پہ تاری ہے یہ غلط ہماری پتنشل ہماری ہمارا 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 ہم جو پہرنڈ منسٹر نے بات کی ہے ہمیں فکشن اور سچ جو ہے بلی پہورفل بات کے درمیان اور یہ دنیا کے سامنے لانا ہوں گا دو چیزیں ہیں جس وقت آپ الائنس بناتے ہیں پاکستان کی جو چیز کمزور ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ایکنومک ڈپلومیسی کمزور ہے ہمیں جتنا انگیج کریں گے دیکھیں دنیا میں جو ریلیشنشپ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے میں آپ کی مدد کروں گا لیکن جب ہمارے ایکنومک انٹرس بڑھ جائیں گے انٹرسٹ ہوں گے لہذا یہ ہمارے پاس اس وقت ادارے بھی ڈوائیڈ ہیں اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولیں چار مہینہ ہیں الیکشن کے اندر چار مہینہ ہیں دیکھیں مگر don't take it lightly also don't just think that he is a mad man and he can say anything no it's not when american president is saying something don't take it lightly please تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیار نہیں وہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھیں یہ امریکہ کے لیے بہت دینجرس ہے پھر دیکھیں اس لونگ 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 چاہیے خاص طور پر سی پیک تناظر کے اندر مطلب سی سی پیک کو یہ لوگ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو وقت آگیا کہ دو ادار تناظر کے اندر ہم ایک قوم بن جائیں مطلب ضروری نہیں تناظر کے اندر ہم نے دسکرس کیا دوہزار سترہ میں پاکستان نے کس طریقے سے چیلنجز کنٹا یہاں پہ میرے ذہن میں جو ایک قوال آرہا ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کی حوالے سے آرہا ہے جو کہ ایک محاذ بنانے جا رہی ہیں حکومت پاکستان کے خلاف حکومت پاکستان کے خلاف وہ کس نیریٹیف کو پاکستان کے اندر معاشی طور پر اتنے چیلنجز ہیں غربت اتنی زیادہ ہیں اس نے بچے سپور سے باہر ہیں بجائے اس کے کہ آپ معاشی طور پر مختلف صوبوں کے اندر اپنے آپ کو پروف کرتے ایک مثال کے طور پر سامنے آتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا انتظار پر اکے اپنی بطری ثابت کرتے آپ کیا ثابت کریں ایک ہونے کی ضرورت ہے اس کا فالو کن جاری رکھیں گے دوہزار اٹھارہ انشاءاللہ پاکستان کے لئے ایک بہتر سال ہوگا عمران حسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ